بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمت علیہ زہانت کا ایک ایسا دل جذب واقع سنوڑا جس میں ایک عورت طلاق سے اور اس کا شوہر اپنے بیوی کو کھونے سے بچ گیا ایک شخص تھا اس کی بیوی اس کو موں نہیں لگاتی تھی جبکہ وہ شخص دل و جان سے اپنے بیوی کا عاشق تھا بیوی کا مزاج شوہر سے نہیں ملتا تھا اس لیے وہ طلاق لینا چاہتا تھی مگر اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دیتا تھا ایسا نہیں تھا کہ شوہر اسے ستاتا تھا بلکہ بہت محبت کرتا تھا مگر اس کی بیوی رہنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک دن بینا میاں بیوی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ کسی بات پر دونوں میں بحث ہو گئے جس پر عورت چک ہو کر بیٹھ گئے مرد نے کہا اگر صبح صادق سے پہلے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے وہ چک ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش ہوں گا تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے مرد بیچارہ پریشان ہو گیا اس نے بیوی سے بلوانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح سے تو بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی اب اس نے حقہ کے پاس جا کر اپنا حال بیان کیا انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کی خوش آمد کرو اور صبح صادق سے پہلے اسے بولنے پر مجبور کرو ورنہ طلاق ہو جائے گی سب نے اسے یہی جواب دیا پھر وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا وہ وہاں کا حاضر باش تھا متفقیر اور پریشان بیٹھ گیا امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے پریشان کیوں ہو اس نے کہا حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ اگر تو صبح صادق تک نہ گولی تو تجھ پر طلاق اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی مطمئن رہے اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا فقہ نے امام صاحب پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں یہ ایک صریح حکم ہے مگر اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ جب صبح صادق میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تحجد کی احضان دینا شروع کر دی اس عورت نے جب احضان کی آواز سنے تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی بس بول پڑی اور کہنے لگی کہ صبح صادق ہو گئی اور میں مطلقہ ہو گئی اب تیرے پاس نہیں رہوں گا جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہو گئی وہ تحجد کی احضان تھی لوگ امام ابو حنیفہ کی ذہانت کے قائل ہو گئے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذہانت سے میرے بیوی کو طلاق جیسے مقرور فیل سے بچا لیا امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا میں انشاءاللہ مزیدر جزب حلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی میرے طرف سے آپ سب کو دھیر سارے دعائیں امید کرتی ہیں کہ آپ ہی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے چلتے ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ